بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع تو ابھی میں آیا ہوں تھا کھتوں پر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دیں آج ہم ایکسپوس والے ویڈیوز نہیں بنائیں گے جیسا کہ کل میں نے بولا تھا کہ آج بنانا ہے لیکن ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ فصل بھی آج آپ کو دکھانا ہے ایکسپوس انشاءاللہ ہم کل کریں گے اس کو وہ بندہ ہم سے دھور نہیں بھاگے گا اس کے کام ہی کچھ ایسے ہیں ابھی آپ کو میں بتا دوں آپ خود دیکھیں کہ مبشر بھائی اور مدسر اور زین الابدین ان تینوں کے ویڈیوز آپ دیکھ لیں ان تینوں کے ویڈیوز میں انہوں نے کبھی بھی کسی عورت کا سہارہ نہیں لیا اور ماشاءاللہ سے یہ اپنے فن کے ساتھ ہی اوپر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دھیر ساری خوشیاں نصیبتہ فرمائے جس طرح کہ یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ آج تک انہوں نے تینوں بھائیوں نے ایک بھی عورت کا سہارہ نہیں لیا ہے تینوں بھائی مجھے کا پسند ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور دوسری بات کہ مدسر بھائی آپ نے جو بھائی کیلئے ہے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کے دھیر ساری خوشیاں نصیبتہ فرمائے اور دوسری بات کہ ماشاءاللہ سے آپ بہت ہی بہترین انسان ہیں اور اس ویڈیو کے اندر دیں دوستو یہ جو ویڈیو شاٹ ویڈیو چل رہا ہے آتے رہے ہیں اس کے اندر بھائی ماشاءاللہ ایک بچے کو ٹرپ دے رہے ہیں اور بچے کو یقین ہی نہیں آ رہے ہیں کہ مجھے اتنے سارا ٹرپ ملے گا جو بچے کو دیتے ہیں خرچی وغیرہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ نے سارے پیسے اس کو دے دی ہیں اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیبتہ فرمائے تو دوستو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ایک وہ فیروز ہے اور وہ منٹو فیملی والا اللہ تعالی ان لوگوں سے بچائے خیر اللہ تعالی نے بھی ہدایت نصیبتہ فرمائے جو کہ بیویوں کا سہارہ لے کر خود کو یوٹیوب میں بولتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں بھائی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عورتوں کا سہارہ مت لو ناجائز کام مت کرو حلال کام کرو پھر دیکھو آپ کے رزق میں برکت اور دوسری بات یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ہمارے قدو شریف اور دنیا کل جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سیکورٹی والے جو یہاں پر کاتے دار درک پڑے ہوئے تھے ہم نے لگائے تھے یہاں سے ہم نے وہ نکال دیئے ہیں آج سب سے پہلے مجھے یہی کام کرنا ہے کہ یہاں سے لگانا ہے یہ پورا پھر سے لگانا ہے اس کونے تک ہمارے زمین تک اس کے بعد پھر کوئی اور کام کریں گے انشاءاللہ ابھی تر دھوپ ماشاءاللہ نکل آئی ہے صبح فجر کی نماز پڑی تھی اور لائٹ میں نے آف نہیں کی تھی کیونکہ کوئی آتا ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ آزان نہیں ہوئی ہے گاؤں کی مسجد ہے ویسے دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی کوئی دیر سے آتا ہے کوئی جلدی آتا ہے تو اس سب سے وہ اپنے سب سے آزان دے دیتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ لائٹ جو اون رکھنے پڑتی تھا کہ اس کو پتہ پچھے آنے والے کو پتہ چل جائے کہ کوئی آیا تھا آزان اس نے دے دی تو اوہ یا اللہ ماف خیر ماشاءاللہ سے ہمارے زمین جو بیشت ہوگی ابھی یہ صرف یہ جو ہے نا وہ دیکھیں یہ نقصان ہو رہا ہے بس خیر ہے یہ نصیب میں ہوتا ہے دیکھیں بہت سارے درخت جو گھر چکے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ اگلی بار یہ ہم کب نکالتے ہیں کیونکہ ابھی یہ مال فصل پر ڈپرینٹ کرتا ہے کہ وہ کب جو دوسری بار فصل دیتا ہے ابھی ہی اس کو فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے پانی دیا ہے ہم نے اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی یہ جا کے فصل سے ہی دے گا ورنہ چاچا قادر نے تو تین بار ہی نکال دی ہیں ہم نے صرف اور صرف ایک ہی نکالا ہے وہ بھی بہت ہی کم خیر وہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ بھی شکر ہے میرے مالک کا اور مجھے اس سے تقریباً ملے تھے چھے سو نہیں پانچ سو مجھے اس سے پانچ سو ملے تھے باقی ابو جان کے تھے وہ لے گئے ماشاءاللہ سے شکر ہے اور چلتے ہیں تو قدو شریف اچھا آپ کو قدو شریف دکھا دوں کہ ہمارا قدو شریف جو کتنا ہو گیا ہے آج میں نے یہ لی بھی ہے کیونکہ وہ سوٹر جگت وہ بھائی کا پاس تھا فل کے پاس ابھی یہ پانچہ کیا نکالا ہے کیا ہے قدو شریف سب سے پہلے اس سیٹ پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ مال لینے یہ دیکھیں اب انشاءاللہ اس سے اچھے کھاسے مال آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پہ میدے یہ راجی سب سے بڑا والا قدو شریف یہ بھی ہیں کافی ہیں اس میں ابھی میں یہاں پر بیٹھا شاویز اور دو بچے یہاں سے آئیں گے ایک شاویز یہاں سے نکلے گا پھر ہم تینوں جائیں گے اس سیٹ پہ چاروں کیونکہ دو وہاں سے آئیں گے ایک شاویز ایک میں چار ان کا ویٹ کر رہا ہوں تینوں کا جب تک وہ آ جائیں کل آپ نے دیکھا تھا کہ پورے چار گھنٹے ہم نے اس پہ کافی ساری محنت کی لیکن وہ مشین جو وہ نہیں چلی پھر ساجن بھائی سے ہم نے مشین مگوائی تھی وہ مشین ہم نے ماشاءاللہ سے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے اندر ہی اس نے یہ ساری زمین ہماری بردی تھی یہ دیکھیں یہاں سے لے کر اس پندر تک پھر محمد والی زمین وہاں پر بھی ہے اس پہ بھی ہم نے برائی کی اور تقریباً مغرب کے بعد جو ہے وہ ساری زمین ہماری پھل ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے ساری تین سو کا پیٹروس میں جلا تھا اور اس میں جو ہم نے ڈیزل ڈلوائے تھا کیونکہ وہ ڈیزل پہ ہے تو ڈیزل ہم نے جو ڈلوائے تھا وہ اسے ہی چلا گیا ابھی ان کے بھی کسی کام کا نہیں ہے جب تک وہ بنوان آ لے اور انشاءاللہ اب اپنی انشاءاللہ ہم لیں گے ہم اپنی لے لیں گے بس اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے چاچا قادر نے رات تقریباً میرے خیال سے ہم آئے تھے باہر سے ساڑھے گیارہ بجے ہم آئے تھے ساڑھے گیارہ بجے تک میں جاگہ ہوا تھا تو اس وقت تک تو چاچا قادر جو مشین چلا رہا تھا وہاں تلاب پہ وہ تلاب جو ہے وہ بھر رہا ہے وہاں پر تو اس نے وہ پیٹر جلایا ہوا تھا مشین اس سے کیونکہ ہم نے پیسے دیئے ہیں یہاں پر پانی کے ہم ساروں نے یہ جتنے بھی یہاں پر رکھے تھے ہیں انہوں نے پیسے دیئے ہیں وہاں پر ہم نے دریا پر مشین رکھی تھی ہم نے اس مشین کے ذریعے ہم نے پانی جو یہاں تک پہنچایا ہمارے نہر تک اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے بھی مشین میں پیسے لگائیں پھر جا کے ہماری فصلوں کو پانی ملائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک کسان ایک ہاری ایک زمیندار جو وہ کس طرح مشکل مشکل مراحل سے گزر کر جو ہے وہ زمین پہ محنت کر کے آپ تک فصل کو پہنچاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کریں اور یہ صرف ہمیں تو بس کھانے کو ہی ملتا ہے لیکن جو محنت کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ یہ کس طرح نکلتا ہے وہ کس طرح اس پر محنت کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماشاءاللہ سے آج دیکھیں کس طرح لگ رہے ہیں کل جو ان میں اتنی جان نہیں تھی آج ماشاءاللہ میرے خیال سے ڈیڑھ ماہ سے اوپر ہو گیا ہے پانی ملے ہوئے ان کو ہاں ڈیڑھ ماہ تو ہو گیا ہوگا ڈیڑھ ماہ سے ان کو پانی نہیں ملائے پھر اب جا کے ان کو پانی ملائے اللہ تعالیٰ آسانے فرمائے وہ بارش آپ کو یاد ہوگی سردی کی پہلی بارش تو اسی میں اس کو پانی مل گیا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیا تھا اس کے بعد ابھی تک جو پانی نہیں آیا یہاں پر ابھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس بندے کا جس نے اپنی طالعب سے مچھلی نکال کر یہ پانی اسے دریا میں دے دیا اللہ تعالیٰ اس کی اوشش کو کابش کو مقبل و منظور فرمائے ابھی تک شاوید نہیں نکلائے وہ وہاں سے بھی نہیں نکلائیں اب پتہ نہیں کس ٹیمپ پہ آئیں گے یہ آگیا جی آچار اور ڈلویر اچھی آ راجہ آیا آچار کو نہیں ابھی یہ جا رہے ہیں شاوید کو لینے کے لیے وہاں پر کتوں کو بتانی کیا ہو گیا ہے دکھائی تو نہیں دے رہے ہیں لیکن وہاں پر آپس میں لڑے ہوئے ہیں بھو بندہ جانکونے یہ آگیا پیچھے چھپا ہوا نہ جا کے پانی بچائے بس یہ بھی کافی ہے ماشاءاللہ اگر آج چلانا چاہے کوئی چلا سکتا ہے آپ کیا بول رہے تھے شاوید یہ کلی انہوں نے دیا ہے چلے کادر والوں نے کلی یہاں پر سارے جتنے بھی خیتے ہیں سب کو پانی دے دیا تھا شاوید آپ سے ہوں سب سے پہلے آج جمعہ مبارک تمام دوستوں کو اور کل میں نے بھاد بھی بنوائے تھے اور دوسری بات کہ کل رات کو آج رات کو جو ہے وہ پروگرام بھی تھا وہاں پر مدنی مزاکرہ تو انہوں نے دعوت دیا تھا ہم سارے جو میری طلبہ تھے وہ ہم سارے گئے تھے ماشاءاللہ وہاں پر اچھا ہوا اچھا لگا وہاں پر دینی مجلس میں بیٹھ کر تقریبا رات کو گیارہ بجے ہم واپس آئے تھے یہاں پر ساڑھے دس ہو گئے تھے گیارہ پونے گیارہ پھر یہاں پر ہم بیٹھے رہے ابھی سلیم بھائی بھی آ رہے خیر اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہی پر ختم ملیں گے انشاءاللہ پھر ہم نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام وآلہ وآلہ وآلہ